علی بھائی ایک اور چیز جو ہم نے سنی آپ سے کہ مرد کو حکم ہے نگاہ نیچی رکھنے کا اگر مرد عورت کو دیکھتے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے بد نظری ہے لیکن آپ کے ہاں شاید کچھ ایسا آپ بتاتے ہیں کہ اگر عورت اس طرح دیکھے تو وہ گناہ گار نہیں ہے اس کو اس طرح سے بد نظری کا گناہ نہیں ہوتا ہاں جی وہ اس اعتبار سے ہے کہ جو عورتیں ہیں نا ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالی نے ان کو اٹریکٹ فل بنایا اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا نا تو مردوں کو بھی ہجاب کروایا جاتا نہیں کروایا جاتا لیکن اس میں عورت میں اگر شاہوت آ جائے نا تو وہ نہ کسی میل ٹیچر کی ویڈیوز دیکھ سکتی ہے یہ ذہن میں رکھیں پھر اس کے ساتھ وہ الیمنٹ شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن مرد جو ہے نا ان اینی کیس چاہے شاہوت انیشلی ہو یا نہ ہو اس نے عورت کو نہیں دیکھنا اس سے بات نہیں کرنی اللہ یہ کہ جس طرح کسٹومر ڈیلنگ ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور باقی معاملات وہ مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نظر صاف ہے میری نیت صاف اور مجھے بتائیے یہ جو آپ کو پاکیزہ رشتے بنا کے پیش کرتے ہیں ایک کیپٹر نے مجھے کال کی وہ کہتا ہے علی بھائی مجھے ایک عورت کے ساتھ پاکیزہ محبت ہو گئی ہے یہ پاکیزہ محبت کونسی ہوتی ہے وہ پاکیزہ محبت اس کو کہہ رہے تھے کہ ہماری اچھی دوستی ہے لیکن ہم ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کرتے کسی اور کے لیے پاکیزہ محبت یہ ہوگی کہ دوستی ہے اور ٹچ کرنے کے حد تک اس سے آگے نہیں بڑھتے تو یہ بڑھتے تھیندے تھیندے بندہ میں نے کہا بھائی اسلام میں جو پاکیزہ دوستی ہے وہ میہ بیوی کا رشتہ ہے سننب نماجہ میں حدیث ہے تم نے کوئی بھی دو محبت کرنے والے میہ بیوی سے پڑھ کر نہیں دیکھے ہوں گے تو نبیل اسلام نے جو رشتہ بتایا وہ تو میہ بیوی کے اس طرح کا تو کوئی رشتہ نہیں ہے جی پلانٹ ارث پہ سب سے سٹرانگ مضبوط بلکہ جسے وہ ہمارے استاد ڈاکٹر جعوید غامدی صاحب ڈاکٹر تو میں آنری طور پر ہونے کہہ رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ یہ خدای رشتہ ایک زمین کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ آپ کا جو خاندانی سسٹم ہے وہ سارے کا سارا اسی کے ساتھ جڑاو ہے نا تو یہ ایک رشتہ اللہ تعالی نے رکھا ہے تو اس رشتے کو آپ انجوائے کریں اللہ تعالی قرآن میں فرما رہا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں وہ تمہارا لباس ہیں تم ان کے لباس ہو یعنی لباس اور انسان کا کوئی پردہ نہیں ہے یہ ایسی بہترین انداز میں اس رشتے کو بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد تو کسی اور دوستی کی ضرورت ہی نہیں ہے